موسیقی 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 کہ جو شائر کا سکون اس کے دردِ دل میں پنہا ہے اور ایسا دردِ دل جو ایک لمحے کے لیے بھی دل کو ٹھہرنے کا آرام کرنے کا موقع نہ دے ایسے درد کی تلاش میں ہے جس کے لیے کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد اتنا ہے درد اتنا ہے کہ ہر رد میں ہے محشر برپا درد اتنا ہے کہ ہر رب میں ہے محشر بھرپا اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے درد ایسا کہ ہر رب میں ہو محشر بھرپا ایسے درد دل کی تلاش میں ہے جو دل کو لمحہ بھر کے لیے بھی سکون نہ کرنے دے اور ایسا درد دل جو ہے ہو سکتا ہے کہ شائر کی ایک شائر کا خیال یہ ہو کہ شائر عشق اختیار کر لے جس سے اس کی دونوں مرادیں پوری ہو جائیں گی ایک طرف تو اسے سکون میسر آ جائے گا اور دوسری طرف اسے درد دل میسر آ جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ انسانیت کا درد جو ہے اس کی تلاش میں ہے کہ اس انسانیت کا درد اپنے دل میں بٹھا لے جس سے اس کی تمناؤں کو اس کی عارضوں کو تسکین ملے اور وہ مسلسل مسلسل انسانیت کے درد میں مقتلا رہے اور انسانیت کے کام آتا رہے یہ بھی اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے تو شیر نمبر دو جو ہمارے پاس ہے کبھی ہر جلوائے صدرند حاصل تھا نگاہوں کو کبھی ہر جلوائے صدرند حاصل تھا نگاہوں کو اب اشکے خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا ایک وقت بہتا کہ جب آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ہر طرح کے جلوے میسر تھے اور اب ایک وقت یہ ہے کہ آنکھوں میں رنگینی کے لیے خون کا ایک کترہ تک بھی نہیں ہے ایک وقت وہ تھا کہ جب دیکھنے کے لیے ہر طرح کے جلوے میسر تھے اور اب یہ آنکھ ہے رنگینی کے لیے خون کا ایک کترہ بھی نہیں ہے تو شاید یہاں پر اپنے پہلے مصرے میں سنہری دور کا ذکر کرتا ہے کہ جب اس کو دیکھنے کے لیے محبوب کے ہر طرح کے جلوے میسر تھے محبوب کے حسن کے جلوے میسر تھے محبوب کی ذلکوں کی چھاؤں اسے میسر تھی محبوب کی آنکھوں کی تھنڈک اسے میسر تھی محبوب کا بھرپور سرافہ اس کے پاس تھا اور اس کی دنیا جو ہے وہ سرشاری اور محبت سے بھرپور تھی ایک وقت وہ تھا لیکن جہاں پر وصال ہوتا ہے وہاں پر ہجر اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے تو شاید کے لیے وہ جلوے زیادہ دیر تک نہ رہے اور اب یہ عالم ہے کہ شاید محبوب کی جدائی میں رو رو کر اپنے آنسو ختم کر لیتا ہے پھر آنکھوں سے خون کی آنسو دہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ خون کی آنسو بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں سفیدی اتر آتی ہے تو شاید اسی دور کا ذکر کر رہا ہے کہ اب یہ عالم ہے کہ آنکھوں کو رنگینی کے لیے خون کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہے عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا اور شیئر نمبر تین کو دیکھئے کہ شیئر نمبر تین ہر ایک کارِ تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری مجھے آسان نہیں ہوتا تو سینے سبھا سے اس کا مقروم بناتے ہیں کہ اے محبوب ایک طرف میں ہوں کہ جس کے لیے کچھ بھی کرنا آسان نہیں ہے اور ایک تُو ہے کہ جس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے اے محبوب ایک میں کہ جس کے لیے کچھ بھی کرنا آسان نہیں اور ایک تُو کہ جس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے تو یہاں پر شاید اپنے مجبور ہونے اور محبوب کے با اکتیار ہونے کا ذکر کرتا ہے کہ ایک طرف میں ہوں کہ چاہ کر بھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا اور ایک طرف میں محبوب تو ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اپنی مجبوری اور محبوب کی مختاری کا ذکر کرتا ہے اور یہاں پر شایدی شیعر کا آہم پہلو وہ ہے کہ شاید خدا کی ذات سے مقاتب ہے کہ اے خدا ایک طرف میں ہوں کے مجبورے محض ہوں ایک طرف میں کہ مجبورے محض انسان مجبورے محض ہیں انسان جو چاہے وہ کر نہیں سکتا اپنی مرضی سے ہاں وہ کچھ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کر سکتا ہے ایک طرف انسان ہے جو مجبورے محض سے نظریہ جبر کہا جاتا ہے اور دوسری طرف خدا کی ذات ہے جو چاہے کر سکتی ہے تو شاید ہو سکتا ہے خدا سے مقاتب ہو کہ اے خدا ایک طرف میں ہوں کہ چاہوں بھی تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ایک طرف تیری ذات ہے کہ جو چاہے کر سکتی ہے ان اللہ 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 شیئن قدیر بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہیں بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہیں اور ایک طرف ہوں کہ جو چاہے بھی تو کر نہیں سکتے میں کارے آرزو کے باب میں بس اتنا کہتا ہوں میں کارے آرزو کہ باب میں بس اتنا کہتا ہوں میں کارے آرزو کے باب میں بس اتنا کہتا ہوں کہ میں مجبور ہوں تجھ کو مگر ہے اتیار کہ میں مجبور ہوں تجھ کو مگر ہے اتیار اسی طرح تابش تہل بھی اپنی اس غزل کے چوتھے شہر میں بیان کرتے ہیں ہمی ہمگاما آرہ کے ہمی ہمگاما آرہ تھے مگر ہم جب سے دوبے ہیں ہمی ہمگاما آرہ تھے مگر ہم جب سے دوبے ہیں کہیں توفاں نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں اٹھتا کہیں توفاں نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا خزار شیط ہم آپ روم دیکھ گا کہ عشق کے سمندر میں ساری روم کے ہماری وجہ سے تھی عشق کے سمندر میں ساری روم کے ہماری وجہ سے پی مگر مگر جب سے ہم دوبے ہیں نہ کہیں توفاں اٹھتا ہے اور نہ کسی کو ساحل ملتا ہے یہ انسانی سوچ کا ایک انداز ہے جو شاید نے بیان کیا ہے کہ انسانی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا دوز ہمارا اہد ہمارا زمانہ سب سے اچھا تھا لیکن ہمارے زمانے کے بعد والا زمانہ جو ہے جو ہمارے بعد والا ہے اس میں وہ شوقی وہ گرمی اور وہ توفان برپا نہیں ہوتے وہ رون کے جو ہمارے دم سے تھی اب وہ دنیا میں وہ رون کے نہیں رہی جو عشق کے میدان میں کار نام ہم نے سر انجام دیئے ہیں ہمارے حسن میں رہی شوق یا نہ وہ غزن بی میں تڑپ رہی نہ وہ کم ہے ذل پہ عیاز میں نہ ہمارے بات میدان عشق کی تمام رون کے ختم ہو گئی ہمارے بات میدان عشق میں اب کوئی کارنامہ جو ہم نے سر انجام دیئے ہے اس طرح کا کارنامہ نہ کوئی سر انجام دے سکا ہے اور نہ دے سکے گا یہاں پہ شائران تولی بھی شائر کی نظر آتی ہے کہ شائر شائران تولی سے کام لے رہا ہے کہ اپنے دور کو سرہری دور گن رہا ہے اور اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس بس میں دنیا کی رونکیں ہمارے دم سے تھی مگر جب سے ہم گئے ہیں اس دنیا کی رونکیں قتم ہو گئی ہیں سو سبو اُلٹ دیئے گئے دیئے بجھا دیئے گئے سبو اُلٹ دیئے گئے دیئے بجھا دیئے گئے جو لوگ روح بزن تھے وہی اُٹھا دیئے گئے یہ پوچھئے زمانے سے کہ اس کے پاس کیا رہا یہ پوچھئے زمانے سے کہ اس کے پاس کیا رہا ہمیں تو ایک خزانہ تھے ہمیں لٹا دیئے گئے ہمیں تو ایک خزانہ تھے ہمیں لٹا دیئے گئے اسی طرح شیئر نمبر پانچ ہے ہاں بھائے پاس تماشا سوز ہے تماشا سوز ہے ہر جلوائے انداز جتا ہی تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب بھائے لگی ہوتا تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا اے محبوب تیرے حسن کی آب و تاب نے تمام جلو کو جلا کر رکھ دیا ہے اب ہماری نظر کے سامنے اب ہماری نظر کے سامنے بس تمہارا ہی جلوہ ہے کوئی دوسرا تمہارے جلوے کے درمیان حائل نہیں ہوتا اے محبوب تیرے حسن کی آب و تاب میں تمام جلووں کو جلا کر رکھ دیا ہے اب تیرے سوا کوئی جلوہ مجھے نظر نہیں آتا اے محبوب تیرے حسن کی آب و تاب میں تمام جلووں کو جلا کر رکھ دیا ہے اب تیرے اور میرے درمیان کوئی اور جلوہ حائل نہیں ہے تیرے جلووں کے سوا آنکھوں کو کوئی اور جلوہ نظر نہیں آتا تو شاید اس شیر میں رب کائنات کی ذات سے مقاتب ہے رب کائنات کی ذات سے مقاتب ہے کہ اے کدائے بزرگ و برتر تیری ذات میں میں اس قدر فنا ہو گیا ہوں اس قدر بھم ہو گیا ہوں کہ ہر جگہ تیرہ ہی جلوہ نظر آتا ہے اور تیرے سوا کوئی اور جلوہ آنکھ کو نظر نہیں آتا تو جس طرف بھی آنکھ اٹھا کے تجھے دیکھتا ہوں تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے کائنات کی ہر ہر چیز میں تیرا جلوہ بسا ہوا ہے تیرے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر نظر میرے دل کی پڑی ہے درد کس پر نظر نظر میرے دل کی پڑی ہے درد کس پر جدر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے جدر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے اسی طرح شاید فنافز ذاتِ الہی ہو گیا ہے خدا کی ذات میں گم اب خدا کے جلوے اس کی آنکھ میں اس قدر بس گئے ہیں کہ کسی اور کا جلوہ اسے نظر ہی نہیں آتا جس طرف آنکھ اٹھاتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں جس طرف آنکھ اٹھاتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں ہر طرف ایک سا آئینہ لگایا ہوا ہے اب شاید کو کائنات کی ہر چیز میں خدا ہی کے جلوے نظر آتے ہیں اس قدر کا اکری شیر کہ رہا ایک ایک قدر پر پاسے آد آوے طلب ورنہ جہاں ہم تھے وہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا اے مہبو مجھے طلب کرنے کے آد آب کا خیال رکھنا پڑا اے مہبو مجھے طلب کرنے کے آد آب کا خیال رکھنا پڑا ورنہ میں اس مقام پر تھا کہ جہاں تیرا حصول میرے لیے مشکل نہیں تھا اے مہبو یہ تو عشق کے آداب آرے آگے یہ تو محبت کے آداب آڑے آگے ورنہ میں اس مقام پر تھا کہ جہاں تیرا حصول میرے لیے مشکل نہیں تھا تجھے پانا میرے لیے ممکن ہو گیا تھا لیکن عشق کے آداب کے پیشے نظر عشق کے آداب کے پیشے نظر تیرے حصول کی خواہش کو ترک کر دیا کیونکہ عشق کی اپنی ایک شان ہوا کرتی ہے عشق محبوب کی رسوائی کا سبب نہیں بنتا اور عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو جل کر عشق میں راک ہو جائے اور دھول بن جائے لیکن کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی غبار بن کر وہ محبوب کے چہرے اور اس کی ظلفوں کو آلودہ نہیں کرتا وہ اس کے راستے کی دھول بن جاتا ہے جل کر راک ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی راک بن کر محبوب کے چہرے اور ظلفوں کو آلودہ نہیں کرتا خاک بن کر آنودہ نہیں کرتا دھول بن کر دور پیٹ جاتا ہے لیکن محبوب کوئے دامن کو داگدار نہیں کرتا دور بیٹھا غبار میر اس سے دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ عزق نہیں آتا عشق بن یہ عزق نہیں آتا عاشق تو محبوب کی محفل میں بھی اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں محبوب کی رسوائی کا سبب نہ من جائے وہ دور سے محبوب کے حسن کا نظارہ لے لیتا ہے محبوب کے جلو سے اپنی آنکھوں کو تھندک بخش لیتا ہے اور اس در سے محبوب کی بزن میں نہیں جاتا کہ کہیں محبوب کے لیے رسوائی کا سبب نہ بن جائے جسے کسی شاید نے کہا کہا ہے کہ دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا اور عاشق جو ہے وہ محبوب کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنتا بلکہ محبوب کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے امید ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کو یہ غزل سمجھ آگئی ہوگی تابش دہلوی کے لیے کی ہوئی غزل جو ہمارے سلیبرس کی آخری غزل ہے میر اللہ bless you in every field of life جیتے رہو happy happy good good garden garden zábadas great hyper emotion 一 tekrar ビٹو طرح healthy healthy hair yes no thanks allah afード 됐 novembé